موسیقی اب آئیے آپ کے دیار کے آپ کے دیار محبت کے ایک چہیتی اور لادلے اور ہر لدید شائر کو دعوتیں اسٹیل دینا چاہ رہا ہوں میری مراد ہے آلی جناب شہجادہ سلیم صاحب سے ان اشار کے ساتھ میں انہیں آواز دینے جا رہا ہوں کہ سورج جگنو چاند ستارے ایک سے ہیں سورج جگنو چاند ستارے ایک سے ہیں یعنی سارے درد کے مارے ایک سے ہیں اور دریا ہوں میں بھید بھاو کو کیا جانوں دریا ہوں میں بھید بھاو کو کیا جانوں میرے لیے تو دونوں کنارے ایک سے ہیں شائر محترم آلی جناب شہجادہ سلیم سلطان صاحب آپ کی فرمائش اور آپ کے سماتوں کے حوالے اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنی محبت اور عقیدتوں کے ساتھ اپنے دیار محبت کے اس لادلے اور چہیتے شائر کو نباستے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور اتنا بے پناہ محبت کے لیے آپ کا بہت بہت سکریہ آج کے اس پروگرام کے میمانے خصوصی ہمارے بڑے بھائی جناب تنویر احمد صاحب اور آج کے اس پروگرام کو سجانے میں جنہوں نے اپنا اہم رول ادا کیا ہے جناب محمد اجیر احمد صاحب جو اس پروگرام کے کنوینر ہیں میں چونکہ اتنا دشرب کر دیا گیا میں سیدھے سیدھے اپنی شائری پہ آتا ہوں اور پیس کرتا ہوں دعاوں کے ساتھ ملاجہ فرمائے کہ دیکھئے دیکھئے بے فجول توڑیں گے دیکھئے بے فجول توڑیں گے عشق کے سب حصول توڑیں گے دیکھئے بے فجول توڑیں گے عشق کے سب حصول توڑیں گے اور ایسے توڑیں گے آپ کے دل کو یوں سمجھئے کہ فول توڑیں گے کیا کہنے ہیں بہت خوب بہت بہت شکریہ ایسے توڑیں گے آپ کے دل کو یوں سمجھئے کہ پھول توڑیں گے نجر سے توڑ رہے ہو اور یہ بھی چار جسرے بطرخہ سماتھ فرمائے کہ نجر سے توڑ رہے ہو مار کھاؤ گے بطرخہ سماتھ فرمائے نجر سے توڑ رہے ہو مار کھاؤ گے جہر گھول رہے ہو مار کھاؤ گے نجر سے توڑ رہے ہو مار کھاؤ گے جہر گھول رہے ہو مار کھاؤ گے کہا حسین ہو تو مسکرہ کے کہنے لگی بہت بول رہے ہو مار کھاؤ گے اور نجر سے تول رہے ہو مار کھاؤ گے جہر بھول رہے ہو مار کھاؤ گے کہا حسین ہو تو مسکرہ کے کہنے لگی بہت بول رہے ہو مار کھاؤ گے حال اپنا ہمیں یار سناؤ گے نہیں کیا یہ بھی چار مصرے دعائیں چاہتا ہوں حال اپنا ہمیں یار سناؤ گے نہیں کیا کس بات پر اٹھے ہو بتاؤ گے نہیں کیا حال اپنا ہمیں یار سناؤ گے نہیں کیا کس بات پر اٹھے ہو بتاؤ گے نہیں کیا آج جاتے ہوئے سینے سے یوں لگ کہ تم میرے کیوں ایسے رو رہے ہو پھراؤ گے نہیں کیا حال اپنا ہمیں یار سناؤ گے نہیں کیا کس بات پہ روٹے ہو بتاؤ گے نہیں کیا جاتے ہوئے سینے سے یوں لگ کہ تم میرے کیوں ایسے رو رہے ہو پھر آؤ گے نہیں کیا اور یہ بھی چار مصرے بطورے خاص سماعت فرمائے دعاوں کے ساتھ ملاجعہ فرمائے کہ عاشقی میں جس زگے پر دل ہمارا رہ گیا بطورے خاص سماعت فرمائے کہ عاشقی میں جس زگے پر دل ہمارا رہ گیا مجھ کو لگتا ہے وہ ہی شعرہ کا ساتھ رہ گیا عاشقی میں جس زگے پر دل ہمارا رہ گیا مجھ کو لگتا ہے وہیں سارا کا سارا رہ گیا ہائے میرے عشق میں اتنی سی بستمہید ہے اس کی سادھی ہو گئی اور میں کمارا رہ گیا بہت خوب بہت خوب بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب عجیر حمد شاہد نے اپنی محبتوں سے نوازہ ہے اور ہماری مہمان شائرہ جو ہمارے بیچے موجود ہے بھاؤنا دیلے دی شاہد انہوں نے بھی دعاوں سے نوازہ ہے تو اس کے لیے میں آپ کا بہت شکریہ دھا کرتا ہوں کہ عاشقی میں زیزہ میں پر دل ہمارا رہ گیا مجھ کو لگتا ہے وہی سارا کا سارا رہ گیا ہائے میرے عشق میں اتنی سی بستمہید ہے اس کی سادھی ہو گئی اور میں کمارا رہ گیا اچھا ہے بھائی بہت خوب بہت خوب گزل کا ایک مطلع دو تین سر پیس کرتا ہوں دعا کے ساتھ ملاجعہ فرمائیں کہ باگ بان ہو گیا حیران دیکھ کر گزل کا مطلع ہے دعا کے ساتھ بتورے خارکوری گزل میں چاہتا ہوں کی توجہ کے ساتھ سماتھ فرمائیں پھر اس کے بعد جہمت تمام کہ باگ بان ہو گیا حیران دیکھ کر باگ بان ہو گیا حیران دیکھ کر گل پرستی ہوتی ہے گلدان دیکھ کر باگ بان ہو گیا حیران دیکھ کر گل پرستی ہوتی ہے گلدان دیکھ کر دسمن تمہارا باد میں ہو جائے گا وہی گل پرستی ہوتی ہے گلدان دیکھ کر دسمن تمہارا باد میں ہو جائے گا وہی کرنا کسی پہ تم احسان سوچ کر کرنا کسی کے ساتھ ہی احسان سوچ کر کرنا کسی کے ساتھ بھی احسان سوچ کر آئیے ترنگ میں کچھ پیس کر کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں چونکہ نیچے سے بچے بہت ہی کر رہے ہیں پھر انسانہ پھر بات آ جاؤں گا پیس کرتا ہوں بہت طور ہے خاص بات ہوں بادلوں کی گرج تھنڈی تھنڈی ہوا بادلوں کی گرج تھنڈی تھنڈی ہوا موسمِ گلنے ہا آج برسات میں برسات کے حوالے سے میں بہت کچھ لیا تھا سنانے کے لیے لیکن کچھ لوگ بشٹرف کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کی میں اپنی جگہ لیتا ہوں لیکن آپ کی محبتوں کے حوالے پیس کرتا ہوں سماتھ فرما جیسے تیسے بادلوں کی گرج تھنڈی تھنڈی ہوا موسمِ گلنے ہا آج برسات میں بادلوں کی گرج تھنڈی تھنڈی ہوا موسمِ گلنے ہا آج برسات میں بھیگتے بھیگتے جانے کیا سوچ کر دل دھڑکنے لگا آج برسات میں جانے کیا سوچ کر بادلوں کی گرج تھنڈی تھنڈی ہوا موسمِ گلنے ہا ہلو بہت خوب بڑے خوبصورت انداز میں اپنے کلام سے جناب چوکین چار صاحب ہم سب کے درمیان تصریف فرما ہیں ہم ان سے نہایت عدب کے ساتھ گجارش کریں گے کہ وہ اسٹیج پر تصریف لائیں ہمارے مشاعرہ کمیٹی کے جانب سے یہ آدیس ہے کہ آپ کو اسٹیج کے جانب آنا ہے اور آپ کو اسٹیج پر تصریف لانا ہے ہمارے کنوینر مشاعرہ علی جناب عزیر احمد قیفی صاحب جو آپ کے لئے بڑا بے چین ہیں بڑی بے شمزی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں لہٰذا آپ سے میں نہایت عدب کے ساتھ نہایت ونم نمیزن کروں گا کہ آپ اسٹیج کے جانب تصریف لائیں اور جناب عزیر احمد صاحب قیفی کی اس دعوت پر لبائک کہیں ان کے گلاوے پر ہاں کہتے ہوئے آپ اسٹیج کے جانب کوچھ کرنے کی کوشش کریں سامین کرام شائر محترم علی جناب شہجادہ سلیم صاحب کچھ یوں کہہ رہے تھے کہ بلندیوں پہ یقینا یقین رکھتا ہوں بلندیوں پہ یقینا یقین رکھتا ہوں مگر میں پاؤں کے نیچے زمین رکھتا ہوں تمہاری طرح نہیں صرف شکل و صورت ہی تمہاری طرح نہیں صرف شکل و صورت ہی میں اپنے سینے میں دل بھی حسین رکھتا ہوں میں اپنے سینے میں دل بھی حسین رکھتا ہوں کچھ اس طرح کی شائری سنا کر کے ہم سب سے رخصت ہوئے شائر محترم علی جناب سہجادہ سلیم صاحب ہمارے چوکین چار صاحب ہم سب کے درمیان تصریف فرما ہیں ہم ان کا استقبال کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں کہ ہمارے بلاوے پر وہ ہم سب کے درمیان تصریف لائے میں جناب عزیر احمد صاحب سے معدبانہ التماس کروں گا کہ ہمارے چوکین چار صاحب کا مالہ پہنا کر کے فونوں کا ہار پہنا کر کے سواگت کریں ان کا استقبال کریں کہ انہوں نے اس سرد رات میں اس چھند رات میں ہم سب کے مشاعرے کو کامیاب بنانے کے لئے اپنا قیمتی وقت دیا ہے اس کے لئے ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت اس چھنڈ کے عالم میں بھی ہم سب کو دیا ہے اس کے لئے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں خیر مقدم کرتے ہیں